دوستوں سوگت ہے آپ سبی کا بک آڈیو میں میں ویب اپ دوئے دی آج آپ سب کے سامنے پرستوت کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر پرتوی راز سنگھ دورہ لکھی گئی فرسٹ اینڈ ہاف ڈالنگ کا ساتھوہ ادھے آئے تو چلیے دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں بی جی کی تیاری شروع ہو گئی تھی اب راج کے پاس کم سمیں ہی بچا تھا لیکن وقت نکال کر اس کی راگنی سے ملاقات ہوتی رہتی تھی اس سے بات کر کے راج کا دماغ ترو تازہ ہو جاتا تھا ویسے بھی اس کی پڑائی اب ختم ہو نہیں والی تھی جلد ہی وہ واپس لوٹ جائے گی ایک شام راج کے ساتھ دودھ دلائی میں بیٹے ہوئے وہ اداس ہو گئی راج یہ دین اتنی جلدی ختم ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا لگتا ہے جیسے ابھی ہی تو ملاقات ہوئی تھی بولتے ہوئے راگنی کی آنکھیں بھر آئیں تم شاندار ہو راگنی تم نے مجھے بہت سارا دیا جب ضرورت تھی تو میرے ساتھ تھی سب کچھ انتے ہوئے ایک لڑکی سے ایسی امید نہیں کر سکتا راج نے بھی اپنی بھاونائیں بتائیں وہ ہلکی سی مسکرائی وہ میرا پیار تھا جسے میں کبھی ہارتا نہیں دیکھ سکتی میں نے بس وہی نبھایا ہے راگنی کی آواز ضرورنڈی ہوئی تھی اب آگے کا کیا پلان ہے راج نے انمنے مند سے پوچھا کچھ نہیں گھر والے شادی کے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں ایک پسند بھی کر لیا ہے شاید شادی ہو جائے تین چھر مہینے میں راگنی کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے کیا اتنی جلدی تم تو پڑھائی میں کافی ہوشیار ہو گھر والوں کو نہیں بتایا کہ تمہیں آگے پڑھنا ہے یہ اکلپنی ہے تھا راج کے لیے اس وقت بتایا تھا لیکن بابا جی بولتے ہیں کہ اتنا پڑھا دیا وہ ہی کافی ہے شہر کے باہر کتنی ہی لڑکیاں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے اب تمہاری عمر ہو گئی ہے شادی کی راگنی نے سر نیچے کر دھیرے دھیرے بولا یہ تو مجھے تم نے پہلے نہیں بتایا راج نے پوچھا مجھے بھی ابھی پتا چلا جب ایک لڑکا مجھے دیکھنے ہوسٹل آیا راگنی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو کیا وہ ہوسٹل میں دیکھنے آیا گھر والوں نے یہیں بھیج دیا اس کو راج کو ہسی آگئی اس میں ہسنے کی کیا بات ہے وہ یہیں کسی کالج میں پڑھتا ہے تو مل لیا راگنی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تمہاری پڑھائی کی عمر ہے اور راج بولتے بولتے اس کے شریر کو دیکھتے ہوئے رک گیا آج وہ اور بھی زیادہ سندر لگ رہی تھی اور کیا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میری پڑھائی کی اتنی چنتہ تمہیں کب سے ہونے لگی راگنی نے راج کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا ایسا نہیں ہے راگنی ہمارا رشتہ کیا تھا یہ تو پتہ نہیں لیکن تمہاری چھاپ میرے مند پر نیلو سے ادھک ہے شاید یہ تم نہ جانو راج نے کہا تمہاری پریشانی میری پریشانی کیوں نہیں ہے اور پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہاری پڑھائی میرے سے پہلے ختم ہو جائے گی اور تم ایسے چلی جاؤ گی راج نے افشوا سے کہا جتنا بھی سمیت تھا تمہارے ساتھ وہ اچھا تھا راج راگنی نے اپنا سر راج کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کافی دیر باتاورن میں شانتی رہی گہری ساس چھوڑتے ہوئے راج نے راگنی کے چہرے کو اوپر اٹھایا اور اس کا ماتھا چوم لیا سوری راگنی میں تم سے وہ پیار نہیں کر پایا جس کی تم حق دار ہو اور ابھی تمہاری مدد کرنے میں میں اتنا آسمرت ہوں کی مدد کیا کرنی ہے یہ بھی نہیں پتا ابھی تو میں خود اپنی مدد نہیں کر پا رہا تمہاری کیا کروں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ تم میرے حالات سمجھو گی راج کی آواز میں بھاری بنتا وہ کچھ نہیں بولی بس راج کے سینے سے فر سے لگا لیا کافی دیر تک راج اس کے ساتھ بتائے پرانے دن یاد کرتا رہا واداورن میں کیول پتیوں کے سرسرانے کی آواز تھی تم یاد تو رکھو گے نہ مجھے سینے سے لگے ہوئے راگنی دھیرے سے بولی ہمیشہ راج نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا راگنی کے من کی اکلاہر اور راج کے من کی لاچاری سمیہ سے سرف شکتیمان ہونے کی اور انگت کر رہی تھی سمیہ کے آگے لاچار تھے دونوں جتنا وہ دونوں اندرونی پریپیکش میں ایک دوسرے کو جانتے تھے اتنا بہاری ساماجک پریپیکش میں ایک دوسرے کے پتی جانکاری لگ بھگ شون نے تھی راج کے بول اس کے بھائی کو جانتا تھا اور اس سے کسی مدد کی امید نہیں کی جا سکتی تھی راج نے راگنی کو اس کے ہوسٹل چھوڑا وہ راج کو فیکی مسکان کے ساتھ دیکھ کر ہوسٹل کے اندر چلی گئی درد دوا کر مسکرانا اس سے اسی کے کوئی راگنی کو سامانی ہو کر ہوسٹل میں جاتے دیکھ راج کے من میں خیال آیا اور اس سے جاتے ہوئے تھوڑی دیر دیکھتا رہا اس دوران پڑھائی میں اتار چڑھاؤ آتے رہے کپل نے نئی کار خرید لی تھی وہ اب اکات بھار ہی ہوسٹل آیا نیلو کی کوئی کھیر خبر نہیں زندگی کی دن چریا ایسے بدل گئی تھی جیسے لڑکپن کی مستیاں پریوار کا بوجھ آنے پر ایک ساتھ گائب ہو جاتی ہیں سہ پارٹھیوں میں گلا کاٹ پرتیو گیتا تھی راج کو تو اور زیادہ محنت کرنی تھی اور وہ کر بھی رہا تھا اس نے اپنی شمتہ کے آکلن کے لیے ٹیسٹ سیریز لگا رکھی تھی جس میں رویوار کو ٹیسٹ ہوتا اور اس سے اپنی تیاری کا پتا چلتا رہتا ٹیسٹ کے بعد رویوار کا دن گھومنے پھرنے کے لیے ہوتا کالج کے فنٹا فنٹی بھی رویوار کو ہی ملتے سمیر نے کبھی اسے ہی سمجھدار پیار بولا تھا جو اب سمجھ میں آ رہا تھا کوئی بھی دن بینا پریسی کے نہ گزارنے والے بیچ میٹ اب ملنے کے لیے کلنڈر کا لال کھانا بن کر رہ گئے تھے ابھی پڑائی کے کونٹم روپی ویچھار انترکش میں گھوم رہے تھے اور اسی تیبرتہ سے واپس آ رہے تھے برمان کی اننت شکتی پڑائی کے سارے راستے سگم بنانے میں جھٹی ہوئی تھی کافی دنوں بعد راگنی کا فون آیا اس نے بتایا کہ اسے کل واپس گھر جانا ہے وہ گھر سے ہی چھ مہینے کی انٹرنشپ کے لیے کسی دوسرے شہر میں چاہے گی دو دن بار ٹیسٹ تھا لیکن راگنی کے وچھوہ کی آہٹ نے پڑائی میں من نہیں لگنے دیا راج نے اس دن کی کافی راکت کیسریہ کی تھڑی پر یوں ہی بیٹھے ہوئے نکال دی صبح راگنی جانے والی تھی راج بس اسٹینڈ پہنچ گیا وہاں راگنی کھڑی تھی راج کی انتظار میں وہ مسکرہ رہی تھی راج بھی کبل اسے ہی دیکھ رہا تھا بس سٹارٹ ہو گئی سواریاں بس میں چڑھنے لگیں راج چھوٹا سا گفٹ لایا تھا اس کے لیے لیکن اسے دیتے ہوئے کچھ بول نہیں پایا بس دیکھتا رہا راگنی کو اس بھیڑ بھار والی جگہ پر سب کچھ رکا ہوا سا لگ رہا تھا کبھی ملو گی کیا بہت کوشش کرنے پر راج بول پایا اگلے مہینے میری شادی فکس ہو گئی ہے کیسے کہوں بھی کبھی ملیں گے راگنی کی آواز بس کی آواز میں دب رہی تھی اداس مسکرہت تھی اس کے چہرے پر وہ بس میں چڑھ گئی بس چل دی راج جاتی ہوئی بس کو دیکھتا رہا بس کے پیچھے دھول اڑ رہی تھی اور اس گرد میں بس دکھنا بند ہو گئی دھول کا گبار راج کی طرف آ رہا تھا لیکن وہ وہیں کھڑا رہا راگنی کی اس دھندلی تصویر کو اپنی آنکھوں میں پسانے کے لئے ویچو کے بعد ہی پتا لگتی ہے ویقتی کی اہمیت ویچو کی اداسیہ اور اس کی کچھ بھی سہیتہ نہ کر پانے کا ملال اس سمیہ کی پریستیتیاں بیان کر رہی تھی کیول قسم ساہٹ سی تھی راگنی کے خیالوں میں لوٹتے وقت راج کی بائیک کا ایکسیلنٹ ہوتے ہوتے بچا راج روم پر آ گیا تھا اور آتے ہی بیٹ پر لیٹ گیا ہوسٹل سونا تھا اتکانش شاتر لائبریری یا ریڈنگ روم میں تیاری کے لئے چلے گئے تھے کچھ دیر بعد راج بھی لائبریری گیا ایک ہی پنے پر اٹکے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ پڑھائی کے لئے شانت دماغ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی فائدہ نہیں لائبریری سے باہر نکل آیا چائے کی تھڑی پر ساتھیوں کی بے فیصول کی باتوں میں شامل ہوا یوں ہی سمجھ ویکتیت کرنا وقت کے گھاووں کو سکھانے کا سب سے بڑیا اپجار ہے سمجھ کٹے تو سہی شام کو سمیر کی کہنے پر دونوں کچھ سینئر سے ملے جو ان جیسے ہی موج مستی کرنے والے تھے اور ایم بی پیس کی معمولی پڑھائی کرنے کے بعد بھی سلکٹ ہو گئے تھے ان دونوں بھٹکے لوگوں کو ان کے گائیڈنس روپی آشروات کی ضرورت تھی ایک سینئر جو پرانا دل جلا تھا سگرٹ کے کش لیتے ہوئے وہ انہیں سمجھانے لگا دیکھو مطر ڈاکٹر تو تم اب بن ہی گئے ہو گھر والوں نے ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا تھا تمہیں آن جو تم نے کر دیا اس کے آگے کیا ہوتا ہے گھر والوں کو پتا بھی نہیں وہ اس ٹیسٹ اور ایکزام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اس لیے ان سے اپنا دکھڑا کبھی مطر ہونا آگے کا کریار تمہیں اپنے لیے بنانا ہے تم کے والے میبیس میں ہی خوش ہو تو بدھائی لو اور سروس جوائن کر لو نوکری کی کہیں کوئی بھی کمی نہیں ہے لیکن پی جی کرنی ہے تو بہت محنت کرنی پڑے گی کیونکہ تمہارے بیچمنٹس کے علاوہ وہ پرانے سب ہی لوگ اس پرتیوگتہ میں شامل ہیں جو تھوڑی تیر سے جا گئے ہیں اور ان کا ابھی سیلیکشن نہیں ہوا پھر سیٹیں بھی کافی کم ہیں اس کے لیے جنون چاہیے سگرٹ کے کش کو دھوئے میں اڑاتے ہوئے اس نے کہا سینئر نے سگرٹ آفر کی تو راج نے سگرٹ جلائی بوس جنون ہی تو نہیں آ پا رہا ہے راج نے سگرٹ کا کش لیتے ہوئے کہا کیوں کاران ڈھونڈو سینئر نے دوسری سگرٹ جلاتے ہوئے پوچھا کمرہ بند تھا دھوئے سے کمرے کی روشنی مدھیم ہو گئی تھی باتاورن میں کمبیر تھا آ جکی تھی وہی بوس پرانے قصے گرل فرینڈ آدھیہ توریسی محبت اس کی کہانیاں سمیر نے پوری ایم بی بیس کا سار کوڑ ورڈ میں بتایا تو یار یا تو ہاریا پار کرو کہانی کو سینئر نے مسکراتے ہوئے کہا مطلب راج نے سینئر کو گھورتے ہوئے پوچھا مطلب کی کہانی کا ریزلٹ آنا ہی چاہیے نہیں تو تمہاری آسفلتہ کی کہانی بن جائے گی سینئر نے مسکراتے ہوئے کہا کچھ تو ڈیسیزن لو آپ کہاں تک جانا ہے تمہیں کبھی تو اپنے آپ سے پوچھنا ہی پڑے گا کہ کیا پریڈام ہو سکتا ہے اس کہانی کا تو وہ سمیہ آب آ گیا ہے سینئر نے شبدوں کو چپا چپا کر بولا ایک الگ ہی جوش سے ایسے کیسے اچانک ڈیسیزن لے لے بوس سمیر نے قسم ساتھے ہوئے بولا سینئر نے مسکر آیا میرا مانا ہے کہ ایشور نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے ایسے ہی لڑکی کی سندرتہ کی بھی قدر کرنی چاہیے مطلب بیار کرنا چاہیے نہیں تو مرنے کے بعد جب یمراج کے سینئر پوچھیں گے کہ ہم نے سندر لڑکی بھیجی تم نے اس کی قدر کی کیا تاریف کی کیا یدی آپ بولتے ہیں کہ نہیں میں تو بڑا شریف تھا تو یمراج بولیں گے لگاؤ سالے کے پچاس کوڑے ہمارے شاندار کلا کرتیوں کی توہین کی ہے اس نے سینئر کے ہاؤ بھاؤ سے ان دونوں کو بھی ہسیا گئی سینئر بھی ہسنے لگا گمبیر باتاورن تھوڑا ہلکا ہوا مطلب کوڑے تو نہیں پڑھیں گے ہم نے قدر تو کی ہے راج نے کہا تو ڈیئر یہ بھی نہیں کی ہر کہانی کا سکھ دن دو بس اب واپس لوٹاؤ سینئر نے سار بتایا سینئر کے باتوں میں دم تھا اور زیادہ ہی پیار ہے تو وہ تو سیلیکشن کے بعد بھی رہے گا تب تک اس کے پیار کی بھی پرکشہ ہو جائے گی تب بعد میں سوچ لینا کہ کیا کرنا ہے تب تک پڑھائی پہ دھیان دے لو جو اب تک نہیں دیا ہے سینئر نے راج کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باستوکتہ سے افغت کر آیا راج نے سمیر کی طرف دیکھا وہ زمین میں نظریں گڑائے ہوئے تھا وہ بھی شاید پشو پیش میں تھا ٹھیک ہے بوس کریں گے کچھ نہ کچھ تو راج نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا کرنا ہی پڑے گا نہیں تو بہت پچھتا ہوگے سینئر نے بیٹھے بیٹھے ہی چھتاب نہیں دی کچھ سٹیملس تو چاہیے راج نے گہری سانس چھوڑی تو بناو کچھ سٹیملس کوئی لکش ہے سینئر نے انہیں ودا کرتے ہوئے کہا روم پر آ کر راج کتابیں سماننے لگا سمیر بھی اپنی ٹیبل پڑھنے لائق بنا رہا تھا کافی دیر تک کوئی بات نہیں ہوئی ان دونوں میں چپ چاپ لگے ہوئے تھے وہ دونوں اپنی رن نیتی تیار کرنے میں روم پر تو پڑھائی ہوگی نہیں لائبریری ہی جانا پڑے گا راج نے بات شروع کری پڑھائی ہوگی بھی یا نہیں دیکھتے ہیں سمیر کے من میں پڑھائی کو لے کر ابھی بھی شنگ کا تھی بوس نے اتنا سمجھایا لیکن تجھے اب کیا سمجھ سے آ گئی تو ہی تو بولتا تھا کہ دیکھ لیں گے ٹائم آنے پر تو اب ٹائم آ گیا بھائی راج سمیر کو سمجھا رہا تھا ارے واہ اب تو سمجھا رہا ہے مجھے سب کچھ چھوڑنے کے لئے سمیر نے کتابوں کو جماتے ہوئے کہا ہاں سمیر صحیح تو ہے اب آگے کے بارے میں سوچنا پڑے گا راج نے ہلکی آواز میں کہا اوکے دیکھتے ہیں وہ کیبل مسکر آیا شاید یہ راج کے اوپر دنج تھا اس کا رویوار کو پی جی کی تیاری کے لئے ایک کوچنگ کا ٹیسٹ تھا راج کا ٹیسٹ انوان کے مطابق خراب ہی ہوا راج ایکانت میں شام کو لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے سوچنے لگا اپنے گھر کی استثیتی اور ایم بی بی ایس کے پرانے دن تراجوں کے دونوں پرلوم میں جیون کا تھے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ دن ایسے ہی چلتے یہ سب ایسے اچانک کیسے ہی ہو گیا اب کیا کروں راج کے من میں بہت سے کھانا رہے تھے اس کالج لائف کے کچھ پننے مدورے سے ان کا کیا ہوگا راج نے من میں سوچا جب تک پون اتر کا پتہ ہی نہ ہو تو اس پرشن پر سمیں کی ویتیت کیا جائے بعد میں سمیں ملا اور اتر یاد آ گیا تو اسے پھر لکھ لیں گے نئے سرے سے تب تک جیون کے اگزام میں دوسرے پشنوں کے اتر دے دیے جائے جو یاد ہیں اور جو اگزام پاس کرا سکتے ہیں اس کے من نہیں اتر دیا ایسے نیلو کی یادوں میں تو پتہ نہیں کب تک زندگی پٹری پر آئے گی راج نے اپنے آپ سے پوچھا آج راج کا من بہت زیادہ شانت ہو رہا تھا سیلیکشن نہیں ہوا تو نوکری جوائن کرنی پڑے گی پریوار کی ضرورت بھی ہے نوکری گھر پر پتا جی کی کھیدوں میں کام کرتے ہوئے اور پسینے سے لطپت تصویر آنکھوں کے سامنے آ گئی پڑھائی کے لئے بینک لون اب بڑھ کر کافی زیادہ ہو گیا تھا اس کا بھار بھی راج کے کندے پر ہی تھا لیکن ابھی دونوں ناؤوں میں پیر رکھے تو دونوں ناؤوں کو ٹو بھی سمجھو کچھ تو سٹیمرس شاہی ہے راج من ہی من بودودایا راج نے آنکھیں بند کی بس سوچتا ہی رہا وہ نیلو کی بے رکی کا کوئی کارن بھی نہیں پتا تھا ابھی بھی بس وہ انتظار ہی کر سکتا تھا نیلو کی پہل کا پتہ نہیں یہ انتظار کتنا لمبا کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے نیلو کی پرات مکتائیں بدل گئی ہو عمر اور انبھوگوں کی ٹھوکریں سوچنے کا نظریہ بدل دیتی ہیں کہیں کوئی اور تو نہیں آ گیا ہے اس کے زندگی میں دل کے انجان کونے میں ایک ٹیس سی ہوئی نہیں ایسا سمبھو نہیں وہ نیلو کا پہلا پیار ہے نیلو سے دھوکھا دے اس کا کوئی کارن بھی نہیں تھا من نے دل کو دلاسہ دیتے ہوئے سمجھایا لیکن وہ نہ تو اتنا سمرت تھا اور نہ ہی اسے ایسا عدکار تھا کہ وہ نیلو پر یوں ہی شک کرے آخر وہ کیا کرے جیون کی ویوشتاؤں سے کہیں وہ ہار تو نہیں گیا کافی دیر تک سوچنے کے بعد بھی راج کو ان کا اتر نہیں ملا سوچتے سوچتے نے دیا اس نے پھر آنکھیں کھولی آسو صاف کیے من میں ہلکا پند تھا راج نے گہری سانس چھوڑی اور وشواس سے کھڑا ہوا اچھے یادیں ہیں جی لیں گے ان کے سارے راج من ہی من بد بد آیا دل کی کٹھورتا چہرے پر آ گئی من میں کچھ کٹھور نرنے لے کر راج ہسٹل کی طرف چل دیا راج نے ہسٹل پہنچ کر بائیک سٹارٹ کی اور کپل کو فون کر اسے ملنے کے لئے فتح ساغر پر بولایا راج فتح ساغر پہنچ گیا کپل پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور راج کے آتے ہی مسکر آیا آج کیسے یاد کیا باس پڑھائی سے فرصت مل گئی کیا کپل نے مسکر آتے ہوئے پوچھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے راج کو جھیل کی پال پر اوپر آنے کے لئے سہارا دیا پال پر چڑھتے ہوئے راج نے کہا پڑھائی نہیں ہو رہی تھی اس لئے ہی تو تجھے بلائیا ہے راج نے آگے جوڑا نہیں مجھے لگا کہ آج شام کافی سندر ہے اور گل فرنڈ نے ملنے سے منا کر دیا ہے اس لئے مجھے ٹائم پاس کرنے کے لئے بلائیا ہے کپل نے مزاک کرتے ہوئے کہا راج کو بھی ہسی آگئی گل فرنڈ راج نے لمبی سی سانس چھوڑتے ہوئے کہا چلو بیٹھتے ہیں راج نے ایک چھتری کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا پاس ہی ایک گٹار والا رومنٹک سنگید بجا رہا تھا باتاوران بہت ہی سندر تھا کپل تم سمجھدار ہو اس لئے میں تم سے کچھ باتیں ساجہ کر رہا ہوں راج نے چہرے پر گمبیر تھا لاتے ہوئے بولا ایسا کیا ہے باس آپ کو اتنا گمبیر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا کپل نے آشارے سے پوچھا دیکھو کپل میری پی جی کی تیاری شروع ہو گئی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا اس لئے کہیں من نہیں لگ رہا تھا راج نے دھیرے دھیرے بولتے ہوئے کپل سے نظریں ہٹا کر چھیل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کپل ابھی بھی چپ تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور مکھ کے بات یہ ہے کہ میں نیلو کو پسند کرتا ہوں ہم چاہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو لیکن آگے مجھے لگتا ہے کہ اس ریلیشنشپ کو بڑا نہیں پاؤں گا وہ بھی انوسنٹ ہے اسے میں حقیقت سمجھا نہیں پاؤں گا اس دن پہلی بار تم سے بلناس سوبابک تھا لیکن جب تم سے باتوں باتوں میں مجھے یہ پتا چلا کہ تم نیلو کے بھائی ہو تو باقی کی کہانی میں نے خود تیار کری راج بولتے بولتے رکا کہیں اسے یہ نہ لگے کہ میں نے اس کو دھکا دیا ہے اس لئے تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں اب شاید میں تم سے بھی نہیں مل پاؤں گا مجھے اس پیار ویار سے نفرت ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ تم سب کچھ ہینڈل کر لوگے راج نے اپنی بات ختم کی راج کا موں سوک رہا تھا دماغ میں بہت سارے وچار کوند رہے تھے راج نے کپل کی طرف دیکھا وہ نظریں نیچے کیے ہوئے تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہے کپل میں تمہیں دھک پہچانا نہیں چاہتا لیکن تم اور نیلو مجھے دھوکے باج کی طرح یاد رکھو میں یہ بھی نہیں چاہتا راج نے بھاوک ہوتے ہوئے کہا راج کا گلہ رند گیا تھا ٹھیک ہے بس کپل ہلکا سا مسکر آیا اس کی منوستی تھی کیا تھی پتہ نہیں لیکن ابھی بھی وہ جھوٹی کہانی کچھ سچی باتوں سے نیلو کو پوری طرح کھو دیا تھا اب راج نے کہیں ایک چنگاری بھی نہیں چھوڑی جو آگ بھڑکا سکے اب من شانت ہو گیا تھا راج کا سب کچھ اب پرتیاشت طریقے سے ایک پیاری کہانی کا آنت ہو گیا تھا من کو بھی لگا کہ یہی سمجھداری والا پیار ہے راج کو بڑھائی کا شٹیومرس مل چکا تھا اپنا سب کچھ کھو کر گٹار والا ابھی بھی ایک خوبصورت سی رومانٹک دھن بجا رہا تھا دھن اچھی لگ رہی تھی ایسی دھن سنتے ہی پہلے دل میں حلچل ہوتی تھی لیکن راج نے آج حلچل ہونے کے مادھیم کو ہی ختم کر دیا تھا پیار کا پرتیروپ گلابی کرنے جھیل کے پانی میں گلابی آفا فلا رہی تھی ابھی سورج ڈھل رہا تھا راج گلابی آفا کے مادھیم ہونے تک چھیل کے کنارے بیٹھا رہا پال پر اب بھیڑ بڑھ گئی تھی وہ ادھیر عمر کے لوگوں کا جھن آپس میں اپنی کمپنی کے مالک کی برائی کرتے ہوئے نکلا راج کے کانوں میں اس مالک کے لیے گالیوں کی آواز سنائی دی آئس کریم والا ایک گراہک سے جھگڑ رہا تھا کیونکہ گراہک کو آئس کریم پسند نہیں آئی تو وہ اسے پیسے دینے کے موڑ میں نہیں تھا سب کچھ بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا تھا چاروں طرف ناکہ رات مکتہ دکھ رہی تھی یہ کیا کیا میں نے راج نے اپنے آپ سے پوچھا انتر مند سے کوئی آواز نہیں آئی اپنے آپ سے جھوٹ بول کر کیا مند کو جیت لیا میں نے راج اپنے کیے ہوئے سے بیتت تھا گٹار والا راج کی طرف دیکھ رہا تھا راج کی آنکھیں نم ہو گئی تھی گٹار والا دیکھ کر مسکر آیا نم آنکھوں سے راج بھی مسکر آیا گٹار والے کے لیے یہ نم آنکھیں اس کی سنگیت کا پاری توشک تھا وہ راج کے پاس آیا اور اس کے کندے پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا کسی کی یاد آئی کیا گٹار والے نے پوچھا نائس سونگ راج مسکر آ کر بس اتنا ہی بولا اور واپس ہوسٹل آ گیا تو دوستو یہ تھی ڈاکٹر پتوی راج سنگھ دورہ لکھی گئی فرسٹ اینڈ ہاف ڈارلنگ کا ساتوہ ادھیائے ایسے اور بھی ادھیائے ہیں جن کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ یعنی کی بک آڈیو کے ساتھ چڑے رہی ہیں میں بہوت ہوئے تھی آپ سے الویدہ لیتا ہوں اور ملتا ہوں اگلے ادھیائے میں